بیجے پی کو پٹکنی دینے پر ہے جہاں بیجے پی کا ساتھ نڈائک ہو سکتا ہے کرناٹک میں ایس جی کمار سوامی کے شپت گرہڑ سمارو کا منچ بیپکشی ایک تک سب سے بڑی نمائش کے طور پر پیش کیا گیا تھا اس دوران جو سالدک چرچہ میں رہا وہ تھا یو بی ادھیاک شونیا گاندھی اور بی ایس پی سبریمو مائیبتی کے ملے کانداز اس ملاقات میں جہاں راشتری راجنیتی میں مائیبتی کی اہمیت کو فرصے ثابت کیا تھا وہیں کانگریس کو اپنی امید بھی اور مجبوت ہوتی دکھی اس لئے سرکار میں بی ایس پی کی رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تدکالی فرق نہیں پڑتا مائیبتی بھی اس بات کو جانتی تھی اس لئے لخناؤ آنے کے بعد پارٹی کی راجنیتی کررگڑی کی پہلی بیٹھک میں ہی مائیبتی نے بی جی پی پر حملہ بولنے کے ساتھ ساتھ کانگریس پر بھی تجکہ ساتھا بھائی اند کو اپادہکش پت سے ہٹانے کے لیے مائیبتی نے پریبارواد کا اکلوتا ادھار مائیبتی نے کانگریس کا ہی رکھا تھا ساتھ ہی دوسرے راجو میں بھی گڑھوندن کے لیے سموان جنک سیٹوں کی شت رکھتی مائیبتی کی یہ پریشن پولٹیکس کام کر گئی اور ان کے اکلوتے ویدھائے کو بھی کرناٹک میں سرکار کا حصہ بنانا پڑا اگلے کچھ مہینوں میں مدی پردیش، چھتیزگڑ اور راجستان میں ویدھان سوہ چناب ہونے ہیں ان تینوں راجو میں بہجن بوٹر پر بھاوی سنکھیا میں ہیں لوگ سوہ اور ویدھان سوہ چناب میں ہار کے بعد بی ایس پی کے ختم ہونے کے مد کو مائیبتی توڑ کر مجبوط منوگیانک واپسی کر چکی ہیں اور یہی وجہ ہے جو کانگریس بی ایس پی کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہ رہی ہے کیونکہ تینوں راجو میں بی ایس پی کانگریس کے لیے اہم رول ادا کر سکتی ہے اس کا فائدہ بی ایس پی کو اس وجہ سے بھی مل سکتا ہے کیونکہ بہجن سماج پوری طرح سے موڈی سرکار سے ہفا چل رہا ہے اور اگر مائیبتی نے بی ایس پی کو کانگریس کے ساتھ ہونے کا سارجنی کا اعلان کر دیا تو بہجن آندھی میں بی جے پی کو آسانی کے ساتھ کانگریس پٹھنی دے سکتا ہے اس کا بہترین ادھارہ یو پی کے لوگ سبہ چنابوں میں بھی دیکھنے کو مل چکا ہے گورکپور اور پھولپور میں سمرتھن کے اعلان ہر سے ہی سیاست بدل کر رکھ دی گئی تھی اور مائیبتی یہ ثابت کر چکی ہے کہ بہجن بوٹروں کے لیے اب بھی ان کے کیول اشارے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کانگریس نے ان راجے میں بی جے پی کو روک دیا تو دوہزار انیس میں گڑوندن کی اگوائی اس کے ہاتھ میں ہوگی ایسا نہیں ہوا تو وہ پرستاویت مہ گڑوندن کی کمزور کڑی کے طور پر دیکھا جائے گا پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کرناٹک میں بی ایس بی کا ساتھ اسے ملا ہوتا تو شاید سیٹوں کے آنکڑے کچھ اور ہی ہوتے ایسی سمیل میں جب لوگ صبح کی عام چناب بھی قریب ہیں تو کسی بھی حالت میں کانگریس مائی کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کریں گی مائیبتی کا چہرہ دوہزار انیس کے لیے الگ ہی نکل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں جو ووڈ بہوجن سماج کا ہندوز کے نام پر موڈی کو گیا تھا وہ اب پوری طرح فیل ہو چکا ہے بہوجن سماج کے لوگوں نے یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ موڈی سرکار بہوجن گروہدی سرکار ہے اور دوہزار انیس میں کسی بھی حالت میں بہوجن سماج بی جے پی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے اب دیکھنا ہوگا کہ چناب کے قریب آتے آتے سیاست کی کونسی سیڑھی پر قدم رکھ کر دوہزار انیس کے چناب کو دیکھنے والی ہے مائی بدی آپ دیکھ رہے تھے پرائیم پرائیم خبر نمسکار